والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے احباب کا یہ حکم تھا کہ آج کی تاریخ چودہ فروری کی تاریخ ہوگی تو ایک منحوس رسم اور ایک منحوس بدعت بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ میں دھیرے دھیرے رائج ہوتی جا رہی ہے اس کے مطالق کچھ معروضات پیش کی جائیں ساتھیوں کا حکمت تھا اس لیے یہ عنوان ویلینٹائن ڈے کے حوالے سے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کا جشن منا رہے ہیں اس کی یاد منا رہے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا اور میری کوشش آج یہ ہوگی کہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ انوان کے تقریباً دو یا تین گوشوں کو آپ کی عدالت میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں ویلینٹائن ڈے کی مخالفت میں مسلمان بہت جو اہلِ علم ہے اہلِ تقوی ہے اہلِ ممبر و محراب ہیں تو یہ اس کی مخالفت میں اس وقت کمر کس کر کھڑے ہوئے ہیں تو جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں جو کبھی دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹ لیتے ہیں بھورے کی طرح ایک دوسرے کی جوانی کا رست چوس کر پھر تو کون اور میں کون کا معاملہ ہو جاتا ہے وہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں محبت کرنے والوں کی گنجائش نہیں کیا اسلام میں تصور محبت نہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دل محبت کے لیے دیا ہے تو اگر دل کسی سے پیار اور محبت کر لے تو پھر یہ قصور کیوں ہے یہ نقصان کیوں ہے یہ عیب کیوں ہے یہ برائی کیوں ہے تو آج کی اس محفل میں میں آج شاید پہلی مرتبہ اس عنوان کو بڑی حمد کے ساتھ بغیر کسی خوفے لومت و لائم کے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ عشق و محبت کا تصور اسلام میں ہے اور اس کی صورت کیا ہوگی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور جو ناجائز اس کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آوارگی یہ فکر رکھنے والے لوگ عشق و محبت کے نام پہ کر کیا رہے ہیں اور اسلام میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں اور اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں اور اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ بڑی کٹھین راہ ہے یہ جو جس جگہ پر آپ ہمیں بٹھاتے ہیں کیونکہ اگر ذرا بھی بیلنس بگڑتا ہے تو یا تو اچھے کمنٹ کی بجائے پھر گالیاں برسنے شروع ہو جاتی ہے لیکن ہمیں کسی کا خوف کیوں اللہ کے لئے اللہ کے بندوں تک حق بات پہنچا دی جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام میں قصداً کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق و محبت ہے ہی وہ چیز کہ وہ کی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے یہ فطرت ہے طبیعت ہے انسان اگر کسی سے محبت کرنا چاہیں عشق کرنا چاہیں نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہت کا نام ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے دل میں خود بخود کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ ایک الگ بات ہے آج کل کے جو لڑکے اور لڑکیاں خود سے محبت کر رہے ہیں اور وہ محبت کا نام دے کر نفسانیت کے اندر گرفتار ہے زنا میں گرفتار ہے بدکاری میں گرفتار ہے ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹنے میں گرفتار ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کے اندر پہلے ہی منزل پر پابندی لگا دی گئی اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغد من ابسوارہیم کہ اے میرے پیارے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور یہی این حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں عورتوں کو حکم پردے کا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں یاد رکھیں جو لوگ نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں جو لوگ نگاہوں کو آوارگی کا شکار کر دیتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بجے وے تیروں میں سے ایک تیر کا نام ہے نگاہ نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے دل بہکتا ہے تو پھر انسان زنا کرتا ہے اگر انسان نگاہوں پہ کنٹرول کر لے اللہ اکبر آئیے آپ کو بتاؤں بدنظری کا وبال کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے دھیان سے سننا جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے جب اللہ کسی کو زلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے خوبصورت چہروں کو تکنے میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب انسان خوبصورت چہروں کو تکنے لگتا ہے تو پھر وہ تباہ بھی ہوتا ہے برباد بھی ہوتا ہے زلیل بھی ہوتا ہے یاد رکھیں حسن والوں کی محبتوں کی بنیاد پر بڑی بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا ہے بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ ہوا ہے بڑے بڑے تاجر بھیق مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں بادشاہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈال دیے گئے ہیں حسن والوں کی محبت کی بنیاد پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر اسی لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی حسین چہرے پر تمہاری نگاہ پڑ جائے تم ڈالو نہیں اچانک نگاہ پڑ جائے کسی حسین چہرے پر کسی حسن والے کے چہرے پر آپ جانتے ہیں یعنی کہ کسی عورت کے خوبصورت عورت کے چہرے پر اچانک تمہاری نظر پڑ جائے تو سید العالمین مسیح کونین فرماتے ہیں اللہ اکبر سرکار فرماتے ہیں اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر کوئی اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کا چہرہ کیسے تک ہوں وہ نظر پھیر لیتا ہے اسی وقت تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور اس کو اسی وقت تو اللہ دولہ بناتا ہے اللہ دولہ بناتا ہے اسی وقت وہ بازار میں ہوتا ہو وہ گھر میں ہوتا ہو وہ مارکٹ میں ہوتا ہو وہ کسی اور جگہ ہوتا ہو اللہ اس کو دولہ بناتا ہے اور تین سو جنتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دیتا ہے صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پر ایک نیکی کی بنیاد پر کہ وہ کسی کا حسن اس کو دعوتیں نظارہ دی اور وہ اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے نظر پھیر لے اس کے گناہ ایسے بخش دیئے جاتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ابھی اپنے یوں مغفرت ہوتی ہے یعنی اللہ کے خوف سے کسی کو نہ تکنا کسی کے چہرے پر نظر نہ ڈالنا کسی سے مراد یہاں عورت ہے مردوں کے لئے عورت اور عورتوں کے لئے مرد تو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے اللہ کیسا انعام فرماتا ہے اور ایک صوفی بزر فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے یعنی مرد عورتوں کو تکتے ہیں عورتیں مردوں کو تکتے ہیں تو اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے جیتے جی بھی پسینے کی نہیں ایک ایسی خطرناک بدبو اس کے جسم سے آتی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی آپ گوھر کریں میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت تھوڑا مڑا میں نے علم و حاصل کیا ہے اپنے بزرگوں سے تو کسی گناہ پر مجھے یہ وعیت نہیں ملی پڑھنے کو اس کو حافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کی شاگرد ہے اس روایت کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اور بھی ہمارے سنی بزرگوں نے بھی لکھا ہے لیکن حافظ ابن قیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جو لوگوں کے چہروں کو تکتے ہیں ان کے جسم میں بدبو قدرت پیدا کر دیتی ہے آپ سوچے تو صحیح جیتے جی جس کے بدن سے تکنے پر یہ بدبو آتی ہو توڑی توجہ چاہتا ہوں تکنے پر تکنہ اتنا برا ہے کہ جسم بدبودار ہو جاتا ہے جسم دنیا میں بدبودار تکنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو مرنے کے بعد کفن کی بدبو کا حال کیا ہوگا جسم کی سڑن کا حال کیا ہوگا جسم کی بدبو کا حال کیا ہوگا بہت اچھا لگتا ہے چہرے تکنے میں لیکن یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے انسان چہرے تکتے تکتے جو ہے اللہ اکبر زندگی گزار دیتا ہے لیکن چہرے تکنے سے کبھی اس کا جی نہیں دھرتا وہ تکتے ہی رہتا ہے کتے بلی کی طرح اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں صرف چہرے تکنے پر جسم بدبودار ہوتے ہیں ایمان خطرے میں آتا ہے جب دیکھنے پر یہ وعبال ہے چھونے پر کیا وعبال ہوگا اور چھونے پر جو وعبال ہے پھر زنا پر کیا وعبال ہوگا اور یہی ہے ویلینٹائن دے جو منایا جا رہا ہے نا یہ زنائی کی ایک شکل ہے یہ زنائی کو ماز اللہ سلیبلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھو اسلام میں کبھی زنا کی گنجائش نہیں ہو سکتی ارے وہ مذہب زنا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس مذہب نے کسی عورت کو تکنے کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورتوں کے حسن کو تکتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاکھیں ڈالی جائے گی حضرت دعود علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منصوب ہے علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میرے بیٹو اگر ناغ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا کیونکہ ناغ دسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے عورت کا حسن دسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حسن والوں نے کسی کا ایمان لوٹا کسی کی جان لوٹی کسی کا مال لوٹا کسی کی عبرو لوٹی کسی کی عزت لوٹی یہاں عورتیں ہیں نہیں بچیاں ہیں نہیں لیکن میری آواز اللہ کرے ان تک بھی پہنچ جائے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں دیکھو یہ جو محبت کے نام پہ ایک معاملہ چلا ہے اصلا ہر فلم کا عنوان اس وقت محبت ہے ہر سیریل کا عنوان اس وقت محبت عشق و محبت عشق و محبت سیریل کا عنوان فلموں کا عنوان ناویلوں کا عنوان یہی ہے لیکن جب ہم اس کو گہری نظر سے اس کی سٹڈی کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں مجھے کئی محبت نظر نہیں آتی یہ صرف نفسانیت ہے بلکہ نوجوان لڑکوں کا حال اتنے خودگرز ہیں نوجوان لڑکے اتنے خودگرز ہیں کہ کسی کے حسن کو چوس کر ایسے بھاگتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتے پھر وہ سسکیاں لیتی رہے بستر پہ کروٹنے بدلتی رہے آہیں بھرتی رہے لڑکیوں کا بھی یہی حال کموبیش ایک لڑکی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ لڑکیوں کا لوگ کہتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو گالیاں دیتے ہیں ہم نے کب کہا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے ہم تو جرنل بات کرتے ہیں آپ کو گصہ نہیں آنا چاہیے ورنہ پھر چور کی داری میں تنکے والی بات ہے آپ نے کو کیوں گصہ آتا ہے ہم متلکن بات کرتے ہیں شراب کی مضمت میں تقریر ہوتی ہے محفل میں شرابی بیٹھا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے جوہا پہ گفتگو ہوتی ہے اگر جوہاری تک تقریر پہنچے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے آپ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے ہیں ہم گناہ سے روکنے میں کیسے شرم کریں تو یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے ایک لڑکی کئی کئی لڑکوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہے جائیسی باتیں اس نے سب کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے اور ایک لڑکے کا حال بھی یہ کئی کئی لڑکیوں سے رابطہ اس نے اس کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے نتیجہ ہونا کیا ہے نتیجہ کیا ہوگا کسی ایک کے ساتھ ہی گھر بسے گا ایک ہی کے ساتھ گھر بسے گا اس کے بعد جانتے ہیں دل میں جو چیز اتر جاتی ہے پتھر سے کوئی چیز کا نکال لینا آسان ہے دل سے کسی کی محبت نکالنا مشکل ہے آدمی پاگل ہوتا ہے خودکشی کرتا ہے ریل کی پٹھنیوں کے نیچے جا کر مرتا ہے کوئے میں چھلانگ لگاتا ہے زیر کھاتا ہے یہ صورتحال ہے ایک مرتبہ میں نے سوچا انٹرنیٹ پر میں پاگلوں کو دیکھو کہ پاگل کرتے کیا اور یہ کیوں پاگل ہے تو مجھے پتا چلا اکثر لوگ جو پاگل ہوئے ہیں وہ صرف عشق مجازی کی بنیاد پر پاگل ہوئے ہسنے کی بات نہیں ہے اس لئے میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں عشق نہیں کرنا محبت نہیں کرنا اور میں تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کو تم نے عشق کا نام دیا نفسانیت ہے وہ ورنہ اصل میں عشق تو ہمارے ہی مذہب میں ہے محبت تو ہمارے ہی مذہب میں ہے واللہ کسی اور مذہب کی طرف سے یہ صدا نہیں آئی ہے اگر آئی یہ تو اسلام کی طرف سے آئی ہے اللہ لا ایمانا لعملہ محبت اللہ آگا ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں ہمارے یہاں تو محبت شرط ایمان کے لئے ایمان کے لئے محبت شرط ہے ماں سے محبت باپ سے محبت بھائی سے محبت بچوں سے محبت خاندان سے محبت اولاد سے محبت سب کی محبت ہمارے ہاں ہے کیونکہ میرے آقا نے کہا تم میں کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماباب سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کریں مطلب کیا ماباب سے بھی پیار کریں ہے نا ماباب سے بھی پیار کریں اولاد سے بھی پیار کریں اور سب لوگوں سے بھی پیار کریں اور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کریں اب یہاں اپنے ذوق کی مطابق کہوں آؤ نہ اس سے پیار کریں جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے اگر توجہ ہے نا تو آپ توجہ کریں آؤ اس سے پیار کریں جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے آؤ اس سے عشق کریں جس سے عشق بھی عشق کرتا ہے آؤ اس سے دل لگائیں جس سے دل بھی دل لگاتا ہے آؤ اس کی طرف بڑھیں اس کی طرف بڑھیں جہاں جبریل بھی کشا کشا حاضر ہوتا ہے آؤ وہاں چلے جہاں پر بلبل جو ہے فریاد کرتا ہے آؤ اس کی طرف چلے آبشار جس کی یاد میں زمین پہ گرتے ہیں آؤ اس کی طرف چلے آسمان کے بادل جس کی محبت میں زمین پر آتے ہیں آؤ اس کی طرف چلے آدم جنت سے نکل کے زمین پر اسی کی تلاش میں آئے تھے آؤ اسی کی طرف چلیں خلیل جس کی یادوں میں کعبہ تعمیر کر رہے تھے آؤ اس کی طرف چلیں موسیٰ تور پر جس کا نام لے کر چڑھتے نظر آ رہے تھے آؤ اس کی طرف چلیں جس نے نو کی کشتی کو کنار آتا کیا آؤ اس کی طرف چلیں اللہ اکبر کائنات کا خدا جس سے یوں پیار کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کی رحمتوں کو ٹکتی ہے اور وہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجھی کا فی السما اے پیارے ہم تیرے چہرے کو بار بار تکتے ہیں بار بار تکتے ہیں بار بار تکتے ہیں پیارے ہم تو تجھے سجود میں بھی دیکھتے ہیں جب تُو حالتیں سجدہ میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں جب تُو حالتیں رکو میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں جب تُو بیٹھا ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں حتیٰ کہ جب تُو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو رہا تھا اس وقت ابھی ہم تجھے دیکھ رہے تھے اس کی طرف چلیں حسن جس کا متعلاشی ہے امام المتقلمین مولا نقی علی خان نے بڑی پیاری بات کہی ہے مجوسیوں کے آتش قدے سے پوچھو وہ جلتا کس کی یاد میں لوگ کہتے ہیں مجوسیوں نے آگ لگا رکھی ہے لیکن کوئی اس آگ سے بھی تو پوچھے کہ تُو کس کی یاد میں جل رہا ہے اے آگ تو کس کی یاد میں جل رہی ہے وہ مبہود بتوں سے کوئی پوچھے کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں بے ہوش کوئی یوں ہوتا ہے ہوش کیوں کھوتا ہے اس لیے کہ جب کسی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں پری پیکر نگارے سر و قدے لالا رکھ سارے سراپا آفت دل بود سمجھے آپ وہ بودھ ہے بجزدہ کیوں ہے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم خدا کے عزت کی قسم تِتلیاں یوں ہی بہاروں کی تمنائی نہیں ہوتی بلبلے یہی گلوں پر رسار نہیں ہوتی بھورے یوں ہی پھولوں کے اردگرد چکر نہیں لگاتے کیوں؟ آپ کہتے آپ شاروں پر آپ کہتے پھولوں پر آپ کہتے شہروں پر وہ شہر خوبصورت ہے کوئی چلا گیا سمرقن کوئی چلا گیا بخارہ کوئی چلا گیا واشنگٹن کوئی چلا گیا نویارک کوئی چلا گیا لندن کوئی چلا گیا ادھر کوئی چلا گیا ادھر میں نے پوچھا شہر سے پیار کیوں ہوا یہ شہر میں کیا ہے شہر سے پیار کیوں ہوا تو میرا عشق و محبت کا امام جواب دیتا ہے شہر سے پیار اس لیے ہوا شہر کی کیا اوقات ہے جو کسی سے پیار کوئی کرے کوئی کرے گا اپنا گھر بات چھڑ گے لو کہیں تو کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے پتا چلا یہ عالی حضرت ہے وہی جلوہ کونسا جلوہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہی جلوہ شہر بشہر ہے اگر شہروں میں اس کا جلوہ نہ ہوتا تو کوئی پاگل تھا کوئی کسی شہر کو جاتا وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی اصل عالم دیر ہے وہی اصل عالم دیر ہے اب عالم میں کوئی کیوں آیا عالم میں کوئی کیوں آیا تو بیدم اس کی تشریخ دمدار کرتے آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوے رسول بلائیں لو تیری اے جذبہ شوق سلی اللہ کہ آج دامنے دل کھچ رہا ہے سوے رسول اور عجب تماشا ہو میدان حچر میں بیدم عجب تماشا ہو میدان حچر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو بروے رسول کہ سب ہو پیش خدا کہ سب ہو پیش خدا عجب تماشا ہو عجب تماشا ہو میدکاش ہو جائے عجب تماشا ہو میدان حچر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو بروے رسول تو کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی اصل عالم دیر ہے وہی نہر ہے وہی بہر ہے لوگ کہتے ہیں میں پانی دیکھنے گیا تھا میں آفشار دیکھنے گیا تھا کیوں گیا تھا محبوب کے جلوے کی کارفرمائی نہ ہوتی تو اس کا حسن دیکھنے کون جاتا وہی جلوہ شہر بشہر ہے وہی اصل عالم دیر ہے وہی نہر ہے وہی بہر ہے وہی پاتھ ہے وہی دھار ہے وہی نیر ہے وہی بیر ہے وہی پاٹھ ہے وہی دھا تو لوگ کہتے ہیں عشق نہ کریں کہتے ہیں بلکل کریں آپ جو کر رہے وہ نفسابیت ہے